دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بجاج پلاتینا ایچ گیر کے بارے میں جو کی ڈرم ویرینڈ میں لانچ ہو چکا ہے ایکچول میں یہ بی ایس فور میں لانچ تھی بہت پہلے لیکن اب اسے بی ایس سکس میں لانچ کیا گیا ہے اور اس کے پرائز کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں فلال ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا اسپیسیفیکشن کیسا ہے اور کتنی چیزیں اس میں چینج ہوئی ہیں بی ایس فور سے بی ایس سکس آنے میں تو اس بائک میں دوستو آپ کو فور شوک سنگل سینڈر انجن مل جاتا ہے جو کی 115.45 cc کا انجن پروائیڈ کرتا ہے بائک میں پاور کی بات کریں تو 7000 رپی ایم پر 8.6 ps کی پاور اور 5000 رپی ایم پر 9.81 ایم کا ٹارک یہ بائک جنریٹ کر کے دے سکتی ہے اوویسی بات ہے اس میں آپ کو ایچ گیر ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل پانچ سپیڈ کے گیر باکس مل جائیں گے اس بائک میں آپ کو کیک کے ساتھ ساتھ سالف سٹارٹ بھی دیکھنے کو ملے گا ویٹ ملٹی پلیٹ والی کلچ مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو دیجٹل ٹوین سپارک اینیشن بھی مل جاتا ہے بات کریں اس کے اسٹرومنٹ کلسٹر کی تو یہاں پر آپ کو اوڈو میٹر، ٹرب میٹر، فیول گیج یہ ساری چیزیں آپ کو دیجٹلی کی جگہ پر اینالاؤگ میں دکھائی دیں گی ایوین جو اس کا سپیڈو میٹر ہے وہ بھی آپ کو اینالاؤگ میں ہی دکھائی دیتا رہے گا پہلے ایچ گیر میں آپ کو ایک ٹی افٹی ڈسپلی مل جائے کرتی تھی جس میں آپ کو کافی کچھ انفرمیشن ڈیجٹلی دکھائی دیتی تھی لیکن یہاں پر آپ کو فلی اینالاؤگ والا ہی انسٹرومنٹ کلسٹر دیا گیا ہے اس بائک میں آپ کو جیسے کی پتا ہے کہ ڈسک تو نہیں آتی ہے لیکن ہاں ڈرم بریک کی وجہ سے آپ کو کومی بریک سنسٹروم مل جاتا ہے سسپنشن کی بات کریں تو فرنڈ میں آپ کو ہیٹرولی ٹیلسکوپک ٹائپ 135 mm کے ٹرائیول کا سسپنشن مل جاتا ہے اور ریئر میں آپ کو 110 mm کے ویل ٹرائیول کے ساتھ ایس اویس سسپنشن وید نائٹ روگ گیا کنسٹر مل جاتا ہے بائک میں فیول ٹینگ کی کی پیسٹی اگر دیکھی جائے تو وہ 11 لیٹر کی ہے اور بائک کا اگر ٹوٹل ویڈ دیکھا جائے تو وہ کے والے 122 kg ہے ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ڈی آر آل تو دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیڈی کے لیکن ہیڈ لائٹ آپ کو ابھی بھی ہیلوجن کی ملتی ہے ٹیل لائٹ آپ کو ہیلوجن کی ملتے ہیں اور جو اس کا سگنا ہے ٹرن سگنار وہ بھی آپ کو بلب والے ہی ملتے ہیں ٹائر سائز کی بات کریں تو فرنڈ اور ریئر میں آپ کو 817 کا ٹائر مل جاتا ہے اب یہاں پر ڈرم کے ڈائی میٹر کی بات کریں تو فرنڈ اور ریئر میں دونوں میں ہی آپ کو 110 امیم کا ڈرم مل جاتا ہے پلیٹینا ایچ گیر ڈرم ویرینڈ کے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 110 ABS آیا تھا جو کی بہت زیادہ پوپلڈ ہوا ہے اپنے سیگمنٹ میں ہونے کی وجہ سے جو کی یہ بہت ہی چھوٹے سی سی میں ہو کر بھی آپ کو ABS پروائیڈ کر دیتا ہے جسٹ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کمبنی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا ایک نارمل ڈرم ویرینڈ بھی اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی سیلز کیسے آتی ہیں خیر سیلز تو اس کی بھی اچھا ہوں گی کیونکہ یہاں پر جو پرائزز ہیں وہ کافی ڈاؤن کر کے رکھ دیا گیا ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس بائک کا ایک شورون پرائز آج کی ریٹ میں 60238 روپے کے آس پاس پڑتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ کافی بجٹ فرینڈلی بائک ہو جاتی ہے اب بات کریں اگر اس بائک کے مائلیج کی تو اونر کے حساب سے اس میں آپ کو 75 سے لے کر کے 80-82 تک کے آس پاس کا مائلیج یہ مل جاتا ہے اور اگر ٹاپ سپیڈ کی بات کی جائے تو شاید کچھ لوگوں کو یقین بھی نہ ہو میری اس بات پر لیکن آپ ایچ گیئر کا جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس بائک کو 110 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پر ٹچ کر کے دکھایا ہے خیر وہ تو بات کی بات ہے تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگیے جلدی سا نیچر کمیٹنے بتا دینا بھائی ویڈیو اچھی لگ گئی ہے لائک ضرور کر دینا چلی ہمیں ملتے ہیں کسی اور ایک امیزنگ سی ویڈیو میں تب تک خیال رکھنا اپنا اور اپنی بائکس کا با بائی